نحمد و نسلی و نسلیم و علی رسولِهِ الکریم اما بعد محترم معزد سامین و ناظرین مفتی سید الرحمان سادی آپ کا اپنے سینل پر خوش آمدید کہتا ہے امید ہے آپ خیریت سے ہوں کہ اللہ پاک آپ کی زندگی کو خیر سے بھرپور شر سے محفوظ فرمائے دنیا جان کی تمام بھلائیوں نعمت آپ کو عطا فرمائے معزد سامین آج کیسے ویڈیو میں ہم انشاءاللہ والعزیز خواب کے اندر بھیکاری کو بھیک مانگنے والے کو دیکھنے کی تعبیریں بیان کریں گے کہ اگر کوش اس خواب میں کسی بھیکاری کو اپنے آپ سے بھیک مانگتے دیکھے بھیکاریوں کو اپنے ادھے گدھ گھومتے پھرتے دیکھے یا بھیکاری بھیک مانگنے والوں کو کوش دیتے ہوئے دیکھے یا خود کو بھیکاری بنا ہوا دیکھے تو اس کے کیا کہتا بیریں ہو سکتی ہیں معزد سامین آپ اگر ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں یا آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں ساتھ لگے بیل کے نشان کو ٹچ کر کے آل کو سرٹ کر لیں تاکہ نہیں آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے اور اگر آپ اپنے کسی اور خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو آئی بٹن میں پلی لیسٹ موجود ہے جس میں اے ٹو زیٹ علیف سے لے کا جا تک تمام خوابوں کی تعبیریں موجود ہیں وہاں جا کے سرچ کر لیں آپ کو آپ کے ہر خواب کی تعبیر ضرور ملے گی اور اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے وٹس ایپ نمبر پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں آئیے خواب کے اندر بھیکاری بھیک مانگنے والے کو دیکھنے کی تعبیریں بیان کرتے ہیں خواب کے اندر بھیکاری کو دیکھنا اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر کوئی مر جورت خواب میں دیکھے کسی بھیکاری کو بھیک مانگتے ہوئے تو خواب دیکھنے والا کسی چیز کی تلاش میں جس جو میں کسی چیز کے سیکھنے میں لگے گا کسی چیز کے پیچھے پڑے گا اگر بھیکاری کو اس کو بھیک ملی تو خواب دیکھنے والے کو وہ چیز جس کے پیچھے پڑے گا وہ مل جائے گی علم کے پیچھے ہے تو علم حاصل ہوگا اسی طرح اگر کسی نے خواب میں اپنے آپ کو بھیکاری بنا ہوا دیکھا اور بھیکاری بھی ایسا جو انتہائی آجز ہو انتہائی خشو اور خضو والا ہو تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا کامیابی حاصل کرے گا اسی طرح اگر کسی مرج اور اپنے خواب میں بہت زیادہ بھیکاری دیکھے کہ اس کے آس پاس سارے بھیکاری بھیکاری ہیں لوگ اسے بھیک مانگ رہے ہیں تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والے کو غم رنج فکر تفکرات لاحق ہو سکتے ہیں اسی طرح اگر کسی نے خواب میں بھیکاری کو دیکھا کہ اس سے کوئی چیز مانگ رہے ہیں اور یہ ان کو دے رہا ہے بھیکاری اس سے کوئی چیز لے رہے ہیں تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا سختی میں تنگی میں مشکلات میں پڑھ سکتا ہے اور این ممکن ہے کہ ان قریب اس کا انتقال بھی ہو جائے اسی طرح اگر کسی نے خواب میں اپنے گھر میں بھیکاریوں کو اپنے شہر میں علاقے میں بھیکاریوں کو داخل ہوتے دیکھا تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا کسی فتنے میں آزمیش میں تفرقے میں اختلاف میں انتشار میں پڑھ سکتا ہے اسی طرح اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ خود بھیکاری بنا ہوا ہے اور کہیں سے کوئی چیز مانگ رہا ہے لیکن اس کو وہ چیز مل نہیں رہی تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا موسیقی موسیقی